بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو ہم لوگ انہیں سیل سپرائٹ کا پوست سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ ہم لوگ آر رہ دی پورڈک ریسرچ کی ورڈ ریسرچ ریوارس ایسین کمپیٹیٹر لوپ اپ اے بھی یہ سرس ٹرمز این گلوبر برینڈ ایٹ اپ اس ان تمام فیچرز پہ ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا چکے ہیں جس میں ہم لوگ چیک کر چکے ہیں کہ ان میں کون پنچے پہ سٹیرز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج ہم لوگ کی ورڈ سیکشن میں ہم لوگ دیکھیں گے کی ورڈ مائننگ کا ایک فیچر ہے اس میں اس کو ہم لوگ ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور میں آپ کو بتا ہوں کیسے اس فیچر کو یوز کر کے تو آپ نے ہائی ریلیٹیب کی ورڈز ہائی سرچی بل کی ورڈز آپ سرچ کر سکتے ہیں ریسرچ کر سکتے ہیں ان پر دون سکتے ہیں اپنی پرڈکٹس کے لیے تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ اس والے سے آپ کو کنسٹ کلیر ہو سکے اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے جنرل کو سبسیب نہیں کیا تو سبسیب کلنے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ ایمازون کے والے سے ایمازون پوز کے والے سے بہت سری ویڈیوز بہت سید اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا انٹروڈکشن میں آپ کو دے دیتا ہوں اور میں وہ بتاتا ہوں جو کہ سیلس اپرائر بزارت ہے خود آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کس مقصد کیلئے ہے کیورد مائنگ is mainly used to recommend that related کیورد for listing optimization using for PPC کمپینر آل سو آف سائٹ ٹرافک یعنی آپ نے کسی بھی قسم کے کیورد ریسارچ کرنی ہے چاہے وہ listing کے لیے کرنی ہے چاہے listing optimization کے لیے کرنی ہے یا PPC کے لیے کرنی ہے آپ وہ کیورد researches feature کو use کر کے کار سکتے ہیں لیکن یہ کام کیا کرتا ہے یہ آپ کو بتاتا کیا ہے یہ related keywords آپ کو دکھاتا ہے جو root keyword آپ اس کو دیتے ہیں مثال کے طور پر based on the root of the certain keyword such as a mat مثال کے طور پر ایک mat آپ نے keyword اس کو دی ہے you can gain insights into the user needs of this sub category such as outdoor mats and barbecue mats اس طرح کی بہت سارے keyword جو آپ کے root keyword سے related ہیں وہ آپ کو نکال کے دکھا دے گا ٹھیک ہے اور اس کو آپ use کیسے کار سکتے ہیں use کیسے کہنا ہے as you get سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے marketplace کسی بھی ٹول میں آپ نے marketplace select کرنی ہے کہ کس marketplace میں آپ keyword research یا product research کہنا چاہا رہے ہیں تو میں یہاں سے united states میں select کروں گا اور یہاں سے میں دیکھوں گا کہ مجھے کتنے months کا ڈیٹا چاہیے ٹھیک ہے میں last 30 days کا most recent مجھے ڈیٹا چاہیے تو میں یہی select کروں گا وہ یہاں پہ کوئی بھی root keyword میں یہاں پہ مثال کو طور پر ایک mask keyword ہے میں اس کو یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اور میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں تو یہ یہاں پہ score room کریں گے تو یہاں پہ پہلے میں نیچے آوں گا یہ ڈیٹا اس نے مجھے نکال کے دکھا دیا ہے اور اس نے almost میرے اس mask keyword سے related related 1122 keywords مجھے نکال کے دکھا دیئے ہیں ٹھیک ہے جو totally میرے mask keyword سے related ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے سب ہی اسی keyword سے related آپ کو keywords ملیں گے اور یہاں پہ انہی keywords سے related پر آپ کو یہاں پہ filters ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر کسی خاص category میں آپ کو keywords کا data چاہیئے تو وہ آپ یہاں سے category select کر سکتے ہیں relevant score آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں amazon brand analytics monthly rank وہ آپ search کر سکتے ہیں monthly searches اس کے بعد اگر پی پی سی کے لیے آپ ڈیوز کر رہے ہیں تو یہ بھی یہ monthly rank purchase rate impression rank clicks یہ والے keywords filters جو ہیں وہ use کریں گے اس کے بعد title density already میں یہ بتاتے ہیں کوئی جو بھی یہ filters اگر title density ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کتنی products نے first page پہ اس keyword کو آپ نے title میں use کیا ہوا ٹھیک ہے اور کتنی competing products ہے almost maximum two thousand ہی account کرتے ہیں اور sponsored as in click concentration یہ پی پی سی کے کہاں پہ آپ کو filters مل جاتے ہیں تو یہ filters آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے اگر آپ ایک broad research کر رہے ہیں تو آپ کو گیرہ ایک ہزار ایک سو بائس keyword اس سے نکال کے دکھا دیئے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے صرف وہی keyword دکھاؤ صرف وہی keyword جن کے اندر mask word use ہوا ہو اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی keyword نہیں دکھانا تو میں یہاں پہ ایک ماسک یہاں پہ انٹر کر دوں گا اس کو یہاں پہ میں command دے دوں گا کہ مجھے صرف وہی keywords دکھاؤ جس کے اندر word mask use ہوا ہے تو دیکھیں ایک ہزار ایک سو پشتے ابھی نائن انڈر سیونٹی ناؤزار سترہ keywords بچے ہیں تو ابھی total اس نے وہی keywords نکال کے مجھے دکھا ہے جو کہ جن کے اندر mask word use ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جتنے بھی ہیں چھے سو اٹھائیس تین سو سات و ایٹی سیون دو سو ستاسی جو اتر جتنے بھی یہ numbers ہیں یہ آپ کو frequency بتا رہا ہے کہ جتنے اگر یہاں پہ نیچے ناؤ سو سترہ keywords ہیں تو ان میں mask جو word ہے وہ چھے سو اٹھائیس دپا یوز ہوا ہے ٹھیک ہے اور face جو ہے وہ تین سو سات دپا یوز ہوا ہے تو یہ words کی frequency ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے کون سا data سب سے پہلے keyword آپ کو دکھاتا ہے یہ ٹھیک ہے keyword پہ آپ mouse کا کرسل لے کے جائیں گے تو آپ کو اس keyword کی top 10 product جو rank کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد top 10 products یہاں پہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے ان میں سے 3 products ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ category کون کون سا category میں ہے یہاں پہ graph آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پہ منتری searches کا اور وائے وائے growth ان اے بھی یہ رینک جس کا ایمال برینڈ انیلائکٹس کا یہاں پہ رینک آپ کو میرے رہا ہے اس کے پاس منتری searches ہیں منتری sales ہیں منتری purchasing منتری sales اور یہاں پہ سٹولز کا ایک سب سے اچھا جو فیچر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا وہ یہ کہ اگر کسی فیچر کے بارے میں آپ کو information نہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کون سے سٹیٹ ہیں تو آپ اس کی heading کے اوپر mouse لے کے جائیں گے تو یہ آپ کو پوری details بتائے گا کہ ہاں یہ فیچر آپ کو کون سے steps دکھا رہا ہو یہ کیسے یہ steps یہ collect کرتا ہے ٹھیک ہے impression clicks ٹھیک ہے اوپر impression دکھا رہا ہے نیچے clicks دکھا رہا ہے اور ایس پی آر ایس پی سیلس سپرائیڈ پرڈکٹ رینک یہاں پہ آپ دیکھیں ہو یہ ڈیٹیل اس نے بتائی ہے کہ یہ کیسے calculate کر کے دکھاتا ہے ٹائٹر ڈینسٹی ڈی ایس آر ڈیمان ٹو سپلائی ریشو یعنی search volume by number of item سپلائی ٹھیک ہے یہ فرمولے کے درو آپ کو ڈی ایس آر پوڈکٹ یہاں پہ نکال کے دکھاتا ہے ایس پی sponsor پوڈکٹ کتنی ہیں اس کی ورڈ پہ ٹھیک ہے اور click concentration یہ کیسے calculate کرتا ہے یہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے پی پی سی بیڈ مارکٹ انیلائیس یہ تمام فیچر آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہے تو یہاں پہ اینڈ پہ آپ کو ٹرینڈزز کے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ نے اس کی ورڈ کے ٹرینڈز اور ان گوگل ٹرینڈز آپ نے دیکھنا ہے click concentration آپ نے دیکھنی ہے پی پی سی بیڈ کا گراف آپ نے دیکھنا ہے اور مارکٹ انیلائیس کا یہاں پہ گراف یہ پانچ قسم کے گراف آپ کو اس میں اینڈ پہ یہ یہاں پہ دکھا رہا ہے ہر کی ورڈ کے اپراس ٹھیک ہے گوگل ٹرینڈ آپ نے سنگل وہی دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ جس ایک click کے ساتھ یہاں سے اوپن کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام فیچرز آپ کو کی ورڈ معنی میں یعنی آپ نے جس ایک سنگل کی ورڈ روڈ کی ورڈ دینا ہے اس سے لیٹر یہ ہزاروں کی ورڈ آپ کو نکال کے دیکھا ہے اس پر مزید آپ فیلٹرز لگا کے تو اس کو مزید آپ لیمٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ کی ورڈ آپ کو شکر رہے جو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ریمنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنی فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک کلک آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کی فائل باپک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کی ورڈ معنی کا فیچرز ہے جس کو آپ یوز کر کے تو آپ کر سکتے ہیں یہ پیٹ ٹول ہے میں آپ کو بتاتا جنہوں اگر آپ پرچیس کرنا چاہے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیا گیا اسے لنک کے تو اگر آپ پرچیس کریں گے تو آپ کو فورٹی فائل پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو منتلی ملے گا اس لنک سے اگر آپ پرچیس کر اور ایئرلی بلانٹ میں آپ کو تھرٹی فائل پرسنٹ تک دسکاؤنٹ مل جائے گا اگر آپ نیچے دیئے گے لنک سے آپ اس کو ڈائریکٹ لی سیلر سپرائیڈ کی ویب سائٹ سے جا کے پرچیس کرتے ہیں تو امید ہے کہ اس حوالے سے آپ کے کنسپس کلیر ہو گئے ہیں مزید کوئی بھی کسٹن آپ کے ذہن میں آتا کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسانے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سکتاک کریں آپ نے دوسرے سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں